بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دینی بھائی و عزیزو دو چیزیں ایسی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک چیز دو جگڑوں کے درمیان ہے اور دوسری چیز دو ٹانگوں کے درمیان ہے دو پیروں کے درمیان ہے جگڑوں کے درمیان کی چیز زبان ہے اور دو پیروں اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمن لی ما بین لحیئی ورجلیہ زمنت له الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم اگر ان دو چیزوں کا لحاظ کریں زبان کا غلط استعمال نہ کریں زبان سے جھوٹ نہ بولیں زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں زبان سے کسی کی چگلی نہ کریں زبان سے کسی پر الزام نہ لگائیں زبان سے کسی پر تحمت نہ لگائیں اس زبان سے کسی کو تانو تشنی نہ کریں دوسری چیز شرمگاہ کہ شرمگاہ جہاں استعمال ہونا چاہیے وہی کی جائے اور غلط جگہ پر اپنی شرمگاہ کوئی استعمال نہ کیا جائے زنا نہ کیا جائے تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لئے میں جنت کی زمانت لیتا ہوں دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کی زمانت لے لے تو قانون بھی عدالت بھی اور معاشرہ بھی اس کی عزت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زمانت لے رہے ہیں ایسے مسلمان کی جو ان دو چیزوں کو قابو میں رکھے تو میں اس کے جنت کی زمانت لیتا ہوں اس سے بڑھ کر کون زامین ہو سکتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے صداقت کے بارے میں قرآن گویا ہے لا ينتق عن الہواء انہوو الا وحی یوحا گویا کہ قول رسول اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ان دو چیزوں کو بہت زیادہ قابو میں رکھیں کنٹرول میں رکھیں زبان کو بھی اور اپنے شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی یہ دو چیزوں کو قابو میں رکھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین